بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگ ہے اور اس میں کافی سارے خانے دیئے گئے ہیں تو دوستو یہ DRD تیکٹیکل امریکن کمنی ہے جو بہت ہی زبردست فائر آرمز بناتی ہے اور انہوں نے حال ہی میں یہ MFP21 پسٹل جو ہے یہ انٹرڈیوز کروائی ہے MFP21 کا مطلب بھی یہی ہے ملٹی فنکشن پسٹل جو کہ دو کلیبرز میں آتی ہے تو دوستو اس میں پوائنٹ 300 بلیک آؤٹ اور 5.56 نیٹو کی بیرل آپ استعمال کر سکتے ہیں انٹرچینجبل بیرل اس میں آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کی بیگ میں آپ کو ایک عدد میکزین مل جائے گا جو کہ میکپول کا میکزین ہے اور 30 راؤن میکزین کے پسٹل پر مشتمل ہے جس میں 5.56 نیٹو کی بلیٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی بیگ میں اور بھی اس کے علاوہ کافی سارا سامان ہے جو باری باری میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ کو ایک عدد اس میں پسٹل لاک مل جائے گی اس بیگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پسٹل کو لاک کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد بیرل نٹ رینچ مل جائے گا جس سے آپ اس کی بیرل وغیرہ کو کھول سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ آنکھوں کی پروٹیکشن کیلئے اس کے ساتھ آپ کو گلاسز بھی مل جاتے ہیں اس پاؤچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاسز دیئے گئے ہیں جو میں آپ کو پین کر بھی دکھاتا ہوں یہ کافی خوبصورت اور پائیدار گلاسز ہیں جو فائرنگ کے دوران آپ کے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاسز کے ساتھ کمنی سے آتے ہیں تو دوستو ان گلاسز کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد یوزر مینولیس کے بیگ میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ ریل وغیرہ دیئے گئے ہیں اضافی ریل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کے ایم لوگ ہینڈ گارٹ پر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ مختلف ایکسیریز آپ لگا سکتے ہیں ریڈ ڈارٹ وغیرہ اور اس کے علاوہ لائٹ لیزر ٹارچ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ اضافی ریل دیئے گئے ہیں اس کے ایم لوگ کے ہینڈ گارٹ پر لگانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کانوں کی حفاظت کے لیے بھی اس کے ساتھ آپ کو ائر شیلد مل جاتے ہیں کمنی کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے کان محفوظ رہتے ہیں فائرنگ شوٹنگ کے دوران کمپیٹیشن کے دوران آپ کے کانوں کو نقصان نہیں پہنچتا تو دوستو پسٹل کی طرف آنے سے پہلے یہ یوزر مینول آپ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ دیا گیا ہے ایم ایف پی ٹونٹی ون اس کی اوپر لکھا ہوا ہے اور ایم ایف پی مطلب ملٹی فنکشن پسٹل ہے اور یہ ٹونٹی ون کا مطلب ہے کہ یہ دوہزار اکیس میں انٹریڈیوز کرائی گئی ہے ڈی آڈی ٹیکٹیکل کی طرف سے جو کہ بہت ہی پائیدار اور زبادست پسٹل ہے جو کہ 5.56 کیلیبر میں آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک میکزین ہو گیا اور یہ ہماری پسٹل ہو گئی تو آپ آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف تو دوستو ڈی آڈی ٹیکٹیکل ایم ایف پی ٹونٹی ون پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو یہ برڈ سٹاک لگا ہوا ہے یہ سکس آور کمنی کا ہے اور یہ ہم نے ویڈیو کیلئے اس میں لگایا ہے کمنی سے اس کے ساتھ برڈ سٹاک نہیں آتا یہ آپ نے بعد میں مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے تو دوستو مارکیٹ میں آپ کو اے آر سٹائل کے مختلف برڈ سٹاک مل جاتے ہیں مختلف ڈیزائن کے سائٹ فورڈڈ بھی مل جاتے ہیں ریٹیکٹیبل برڈ سٹاک بھی مل جاتے ہیں تو آپ یہ بعد میں بائے کر سکتے ہیں اس کا پسٹل گریپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میک پل کا ہے اور اس کے اندر ایکسیسریز وغیر رکھنے کے لیے جگہ بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا یہ آپ دسٹ کور دیکھ لیں اور یہاں پر ڈی آ ڈی ٹیکٹیکل کا منوگرام لوگو بنا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیفٹی میانویل سیفٹی جو کہ دونوں سیڈوں پر دی گئی ہے تو دوستو اس کا سیفٹی سیلیکٹر بولٹ کیچ اور میک ریلیز جو ہے یہ دونوں سیڈوں پر دیا گیا ہے ایم بی ڈریکٹس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا مارڈل نمبر ایم ایف پی ٹونٹی ون لکھا ہوا ہے ملٹی کیلیبر لکھا ہوا ہے یہاں پر میڈن یو ایس اے لکھا ہوا ہے اور دوستو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ ہینڈل صرف لیفٹ سیٹ پر دیا گیا ہے اس کو ابھی میں کارک کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کا چیمبر بھی چیک ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چیمبر بلکل خالی ہے اور پسٹل جو ہے ہماری سیف ہے تو دوستو یہ رائفل نمہ پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے آر کے پلیٹ فارم پر بیس ہے اور یہ کیک ٹیک ڈاؤن ٹیکنالوجی کے ساتھ آتی ہے اس کا مزل بریک پی آپ دیکھ لیں اس کو میں آپ کو کھول کر بھی دکھاتا ہوں اس کی اوپر آپ پکیٹنی ریل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر ایم لاک ہینڈ گارڈ لگا ہوا ہے اور فل پکیٹنی ریل اس میں دی گئی ہے اس پر آپ ہر قسم کا آپٹکس ریڈ ڈارٹ اور سکوپ اگر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیک ڈاؤن لیور دیا گیا ہے اس کو میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں اس کی بیرل بھی الگ ہو جاتی ہے اور یہ کیک ٹیک ڈاؤن ریفل ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے اس کا ہینڈ گارڈ جو ہے یہ الگ ہو جاتا ہے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں اس میں آٹھ انچ کی بیرل لگی ہوئی ہے اس کا گیس ٹیوب بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیرل بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کافی آسانی سے یہ الگ ہو جاتی ہے اور آپ اس کو پارٹس میں کنورٹ کر کے آرام سے اس بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور کئی بھی ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو فوری فٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس کو کھیک ٹیک ڈاؤن ریفل یا پسٹل بھی کہتے ہیں جو کہ ڈی آر ڈی ٹیکٹیکل میڈن یو ایس اے کی تمام ریفلز میں یہ سسٹم یہ آپشن آتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ پر لور ریسیور جو کہ الیمونیم الائکہ بننے ہوا ہے اور اس کی بیرل جو ہے یہ سٹینلس ٹیل کی ہے تو اس کو میں دوبارہ فٹ کر لیتا ہوں یہاں پر اس کی اوورال ڈیمنشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں آٹھ انچ کی بیرل لگی ہوئی ہے اس کی اوورال لینک جو ہے یہ 18 انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ 2400 گرام ہے تو دوستو یہ پسٹل آپ کو 223 یا 5.56 کے لائسنس پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کیری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہوم ڈیفنس کے لئے سیل ڈیفنس کے لئے اس کو لائسنس پر بائے کر سکتے ہیں تو دوستو اب یہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت جو ہے یہ 17 لاکھ سے لے کر ساڑھے 17 لاکھ روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی امپورٹ کی قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں ڈالر کی حساب سے مارکیٹ کی سچویشن کی حساب سے اور اویلیبلیٹی کے حساب سے یہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈی آر ڈی ٹیکٹیکل میڈ ان یو ایس اے کی ایم ایف پی ٹونٹی ون پسٹل کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں جن دوستو نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ